عشق بھی ایک گجب شہ ہوتی ہے مگر اس پر ڈوب نہ ہوتا ہے اس کے بعد یا تو آپ جنت تک پہنچ جاتے ہیں یا پھر جہنم تک ظاہر ہے کہ آپ سب نے عشق کو خوب چکھا ہوگا کبھی نہ کبھی لیکن میں سے کچھ انہیں خوب چوکے چھکے لگائیں ہوں گے جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عشق کے چکے میں باقاعدہ چھکا بن گئے بہل آج میں آپ کے سامنے عشق کو لے کر اپنے ایک انوہو شیئر کرنا چاہتا میرے حساب سے عشق کو لے کر موٹی موٹا چار طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو عشق کریں نہیں سکتے وہ انسان بھی نہیں ہوتے ہیں دراصل انسان تو دور وہ چمبک تک نہیں ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے لوہے سے چپک سکیں ان میں ایسے کوئی بھی مینگنیٹک پاور نہیں ہوتے ہیں جو کسی کو آکرشت کر سکے نہ خود کو اور نہ کسی دوسرے کو دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں عشق کا سہاتا نہیں ہے صاف کہیں تو وہ اکشم ہوتے ہیں اتنے قابل بھی نہیں ہوتے کہ عشق جیسی کسی دیویک ضرورت کو چھو بھی سکیں ظاہر ہے کہ وہ اس معاملے میں چاہ کر بھی اداسین بنے رہتے ہیں مجبوراں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ آخر وہ عشقیہ معاملوں میں کچھ کرنا بھی چاہیں تو کیا کریں تیسرے کھانے کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عشق کو کھیل سمجھ کر کھیلتے ہیں ایسے لوگ مول تک کرور ہوتے ہیں عبدغور کی جگہ کہ ہنسا خون کرابا یا لڑائی جھگڑا ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے جنمنہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نہ تو سوچ سکتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں وہ اگر کبھی محبت کرتے بھی ہیں تو کچھ ہی سمیہ بعد انہیں عشق سے اوب ہونے لگتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسے درگنوں سے عشق ہمیشہ کوسوں دور رہتا ہے اور بہت جلدی ہی کلائی کھول دیتا ہے عاشق یا معشوق کے اور مہان لوگ وہ ہوتے ہیں جو عشق کو دل دماغ سے محسوس کرتے ہیں وہ عشق پر کسی بھی خروچ پر رو پڑتے ہیں بھلے ہی وہ خروچ کسی دوسرے عاشق یا معشوق پر کیوں نہ ہو یا پھر خود ان پر ہی کیوں نہ ہو عشق پر پڑنے والے کسی بھی ٹھیس سے وہ دیکھتے سنتے ہی بھیول ہو جاتے ہیں بھاوقتہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے وہ عشق میں عاشق کی جان لیتے نہیں ہیں بلکہ عشق کے لیے اپنی جان دینے پر آمادہ ہوتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمارا کرور سماج بات بات پر ٹیسوا بہانے والا بیوکوف سمجھتا ہے مورک سمجھتا ہے جبکہ میں نے نیجی طور پر پایا ہے کہ ایسے لوگ بہزاب بہادر ہوتے ہیں اپنے ماتھے سے بھی چکٹانوں کو چکنا چور کر دینے کا مادہ رکھتے ہیں ایسے مان لوگ بہرحل میں آپ کو عشق کے احساسوں کر اپنے نیجی احساسوں کو لے کر قریب چالیس سال پرانی فلم سے اور آج ملے اُس جھٹکے سے آپ کو روبرو کرنا چاہتا ہوں اس فلم کا نام تھا سلسلہ آپ نے خوب سنا ہوگا اس کے گیت یش چوپڑا کی بنائی اور ریکھا اور امیتاب بچن کے ساتھی ساتھ سنجیو کمار اور جیا بچن کی ابھی نیت فلم تھی فلم میں جس جس پہلو کو ریکھا نے چھوا اور بتایا ہے وہ بے مثال تھا اپنے انبھو کی جو چھاپ ریکھا نے اس فلم پر دی ہے اسے فلم کے باقی کوئی بھی دگج چھو تک نہیں پائے تھے بہرحل یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس فلم کے بعد سے ہی ریکھا اور امیتاب کی جوڑی سینیما سے ہی نہیں اپنے پریم کی دنیا سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویدہ ہو گئی فلم پریمیوں کی آنکھیں اس جوڑی کو دیکھنے کی پرتکشا کرتے کرتے پتھر آ گئیں جیا بچن سماجوادی پائٹے کی اوسروادی راجنیت کے فلک پر پہنچ گئیں براستہ عمر سنگھ امیتاب بچن نے سپنے سجونے والے بھارتیوں کو لالش دینے والا کی بی سی جیسا کارکم نمہ جال پھیلایا لیکن ریکھا بلکل اکیلی ہو گئی اتنا ہی نہیں امیتاب کی بیماری کے دوران جب ریکھا نے امیتاب سے ملنے کی کوشش کی تو جیا نے ریکھا کو ملنے سے سختی سے منکار کر دیا اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ریکھا آنسوں سے ڈوبی واپس امیتاب بچن کے گھر سے لوٹ رہی تھی ابھی حال ہی پتا چلا کہ لطا منگیشکر جی نے ایک لائیف کنسرٹ میں سلسلہ فلم کا گیت گایا تھا مشہور گیت اور امیتاب بچن نے بھی اس گیت میں اپنے حصے کے گیت کو خود گایا ریکھا اور جیا بچن سمیت بے حساب بھیڑ جوٹی تھی وہ تلدہ کنسرٹ میں گیت کی شروعات میں کانگو پر جو تھاب دی گئی تھی وہ عدبت تیزاب اور اس کے پہلے کوئی ایسا پریوک کبھی سنگیت میں بہت استعمال نہیں کیا گیا تھا بلکل بہت سہج تھا لیکن جس طریقے سے کامبینیشن دیا گیا اس سورو کے ساتھ ان شبدوں کے ساتھ اور کانگو کا وہ عدبت تھا گیت کا مخلا تھا یہ کہاں آ گئے ہم یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے تیری باہوں میں ہے جانم میرے جیس مو جان پی گلتے میری باہوں میں ہے جانم میرے جیس مو جان پی گلتے کل میں الہباد میں تھا ہمارے کچھ ایک ورشت پترکار دلی کے تھے وہ مجھے زبردستی لے گئے الہباد راستے میں انہوں نے لائیو کنسرڈ کا ویڈیو دکھایا تو میں نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں تالیاں گلگل آ رہی تھیں وال میں بہت گمبیر آنکھوں اور مقاقتی کے ساتھ ریخہ اس گیت کو سن رہی تھیں لیکن اچانک جیسے ہی امیتاب نے اس گیت کے اپنے حصے کی لائنوں کو پڑھنا شروع کیا جبکہ مجھے بھی یہ خبر ہے کہ تم کہیں نہیں ہو کہیں نہیں ہو مگر یہ دل کہ کہہ رہا ہے تم یہی ہو تم یہی ہو میں نے غور سے دیکھا کہ امیتاب بچن کی لائن سنتے ہی ریخہ نے چہرے پر اپنے چہرے پر ایک ہلکی سی درد مسکان کھیچی بہت دردناک اور اس کے بعد ان کا پورا چہرہ سخت ہو گیا لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اپنوں نے پہ سیم رکھا اور پھل سامان نے ہو گئی لیکن صاف دکھ رہا تھا کہ ان کے آنکھوں میں ان کے چہرے میں ان کے پورے وقتت میں درد کا سمندر توفان کی طریقے سے سچ کہوں ریخہ کا یہ انداز مجھے بہت بری طرح رولا گیا ہچکیاں آنے لگیں گلہ رند گیا ہوں گے ہیں امیتاب بچن کوئی سپرسٹار مگر میرے لئے تو سپرسٹار تو ریخہ رکھائی ہے ریخہ اور امیتاب کے مقابلے میں میری نظر میں ریخہ مہانتم شخصیت ہیں امیتاب نے اپنے پریوار کے ساتھ ہی نہیں پوری دنیا کے ساتھ عیش کیا ہے جبکہ ریخہ نے کیول امیتاب کا سپنہ دیکھا تھا عشق کیا تھا اور ایسا کیا تھا کہ بولنا تک بند کر دیا اس پورے فلم کے بعد ریخہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لگ بک خاموش سی ہو گئی اف واقعی کیا سے کیا نہیں کر بیٹھتی ہے زندگی لیکن درد کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جس کی چھاتی میں ایک دل دھڑکتا ہے جو ہستا بھی ہے مسکراتا بھی ہے لیکن جناب یہی ننہا سا دل جب رونہ شروع کرتا ہے تو کائنات ہل جاتی ہے یقین نہ ہوں تو کسی نشپاپ ننے بچے کا رودن دیکھ لیجے گا خدا کا کلیجہ بھی کانپ جاتا ہوگا ایسی سسکیوں کو دیکھ کر کے اگلی بار پھر کسی دوسرے مسئلے پر کسی دوسری شخصیت پر کسی دوسرے اسطان پر ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک دولتی کے لیے کمار صعبیر کو ازازت دیجئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس کا کنٹینٹ پسند ہے تو اسے یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لوگوں کو بتائیے کہ دولتی ایسے لگائی جاتی ہے نمسکر